بڑھتے آپ کو بتائیں جنرل الیکشن 2018 کے لیے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے مختلف حلقوں سے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدوار کاغذات نامزد کی حاصل کر رہے ہیں اہم قبر شامی کرتے اپ ڈیٹ کرتے چلیں جنرل الیکشن 2018 کی تیاریوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزد کی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں زین اللہ عبدین سے جو کہ اس وقت سیشن کورٹ ڈسٹریکٹ ریٹرنگ آفسر کے دفتر میں موجود ہیں جی زین اللہ عبدین اپڈیٹ کیجئے برکل ایسا ہی ہے جنرل ایکشن 2018 کے کاغذت نامزدگی وصول کرنے کا آج دوسرا دن ہے جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل تک تقریباً کوئی چار سو کے لگ بک کاغذت نامزدگی مختلف جو پارٹیوں کے امیدوار ہیں انہوں نے حاصل کیے تھے وصول کیے تھے جبکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آٹھ جون تک جاری اور ساری رہے گا صبح آٹھ بجے سے شام بجے تک شام چار بجے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب تک اگر میں بات کروں جو رہنماں ہیں طریقہ انصاف کے جو مرکزی رہنماں ہیں اس میں حامد خان اینے ایک سو اکتیس سے ڈاکٹر یاسمین راشد اینے ایک سو پچیس سے میاں محمود رشید پی پی ایک سو سار سے ناسش شاہد لودی ایک سو باسٹھ سے جبکہ جوید زمیر جو ہے اب تک کاغذت نامزدگی وصول کر چکے ہیں اگر میں نولی کی بات کروں تو اس میں شیخ روحیل اسغر اینے ایک سو اٹھائیس سے وحید عالم خان ایک سے ایک سو تیس سے ملک ریاض اینے ایک سو تیس سے زاہد اکبال اینے ایک سو تیس سے سہیل شوکت بٹ اینے ایک سو تیس سے جبکہ تحریک لب بھئی کیا رسول اللہ کے ڈاکٹر آشرف اشرف جلالی وہ اینے ایک سو اٹھائیس سے کاغذت نامزدگی اپنے وصول کر چکے ہیں اور آج جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک اہم میٹنگ بھی ہے ریٹرنگ افسران کی جانب سے جس میں کہ متلکہ جو افسران ہیں ریٹرنگ افسرز ہیں ان کی میٹنگ ہوگی جس میں کہ جو حتمی مراحل ہیں یا الیکشن یا پولنگ ڈے والے دن جو تیاریاں ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پرکا جائے گا اور اس کا جائزہ لیا جائے گا جسی کے ڈسک شہشن جیدہ آب آدھ سین کریشی کے سربرائی میں یہ میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے جی زین اللہ دین اپڈیٹ کیجئے کہ این ایک سو پچیس سے تحریک انصاف کی یاسمین راشد کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور ان کے مد مقابل مریم نواز جو ہے وہ الیکشن میں کھڑی ہوں گی جی بلکل ایسا ہی ہے یہ بلکل سنا جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں سے کہ مریم نواز جو ہے وہ وہاں سے الیکشن کانٹسٹ کریں گی میاں ممودر رشید کے جو ہے وہ مقابلے میں جبکہ دوسری جانب اگر طریقہ انصاف کی بات کریں تو ممیہ مریم نواز وہاں سے الیکشن کانٹسٹ کر رہی ہیں لیکن جو بھی تحال وہاں سے الیکشن کانٹسٹ کریں ہم نون لیگ کو ہر حال میں تف ٹائم دیں گے جی زین اللہ دین یہ بتائی گا کہ جب پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا جو کہ ترمیم جتنی بھی تھی وہ اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا ترمیم کو قلع دم قرار دیا جائے تو اس کے بعد جو کاغذات نامزدگی کا سارا پروسیجر تھا وہ کس حد تک متاثر ہوا تھا جی بلکل ایسا ہی ہے چونکہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جسٹیس آئیشہ آئی ملک کا جس میں کہ کاغذات نامزدگی کے جو فارم ہیں اس کے متعلق وہ فیصلہ تھا جو کہ سپریم کورٹ لہور جسٹیس ساکی بن سار نے اس کو اتوار والے دن ہی قلع دم قرار دے دیا اور اس کے بعد جو کاغذات نامزدگی کا سلسلہ تھا جو ابحام تھا ساری سیاسی جماعتوں میں کے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس میں الیکشن کمیشن بھی شرچو پر میں مبتلا ہو گیا تھا ظاہری بات تھی کہ نئے فارم بنانے تھے اور نئے فارم میں ایک عرصہ درکار تھا جس میں کہ الیکشن ڈلے ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ چل نکلنا تھا اور اس میں جو ہے وہ مختلف ابحام بھی دیکھنے میں آ رہا تھا سیاسی جماعتوں سے اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر صورت پچیس جولائی کو ہی الیکشن ہوں گے اور جو فارم ہیں اس میں کے بنیادی طور پر جو تین چیزیں ہی وہ مدن نظر رکھی گئی تھی کہ اس فارم میں ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو اساساجات ہیں وہ تمام شو آف نہیں کر سکتے اور جتنی بھی جو ہیں وہ اس میں ان کے بینک بیننس ہیں یا ان کی جائدادیں ہیں مختلف نوائیت کی وہ بھی اس میں شو کرنا ضروری نہیں ہے چونکہ نئے فارم جو ہے اس میں ترمیم آئی تھی اب جو نئے فارم ہے اسی کے مطابق کاغذت نامزدگی جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر خوشبی ہیں اور وہ کاغذت نامزدگی جو ہیں وہ وصول کر رہی ہیں لیکن دوسری جانب یہ سوال ضرور موجود ہے کیا ہمارے جو کینیڈیٹس ہیں وہ قومی اسمبلیوں میں یا اسمائی اسمبلی میں جائیں گے تو وہ تقریباً کوئی صاف اور پارسہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اس فارم میں باسر اور تریسٹ کی شک تو موجود ہے جس کے تحت وہ نواز شریف ناہیل ہوئے تھے یا جو ہے وہ جہنگیر ترین ناہیل ہوئے تھے باسر اور تریسٹ کی شک کے مطابق ناہیل ہوئے تھے نواز شریف اور جہنگیر ترین بہت شکریہ زینلابدین تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کل تک کاغذت نامزدگی حاصل کرنے والے کل چار سو افراد تھے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن دفتر کی رونقے جو ہیں وہ باہال ہو چکی ہیں آپ کو اس سلسلے میں زینلابدین نے تفصیلی اپ ڈیٹ کیا